بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ایٹی دوستو آپ لوگوں نے بہت سارے ریکویسٹ کیے تھے کہ سرواجد موٹرولا کے پاکستان میں بہت کم ایسے سیٹ موبائل سیٹ ہے جو لانچ ہوتے ہیں اب ان میں سے آ رہا ہے پاکستان میں اوفیشلی طور پر آ رہا ہے موٹو یہ دیکھئے گا موٹو جی ایٹی فور فائیو جی ان کی انبوکسنگ کریں اور ہمیں بتائے کیا کیا سپیسیفک ہے ان کے تو دوستو آپ ریکویسٹ کریں گے وہ سرواج لے کی آئیں گے نہیں یہ ممکن نہیں لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی لائک کریں اور یہی ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کے فائدے اٹھائے تو چلی آئیے شٹارٹ کرتے ہیں پیارے پاکستانیوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دوست اگر موبائل پر چیز کر رہا ہو تو وہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے ایک موبائل کے سپیسیفک اور دوسر کے اس کے پرائس مطلب یہ ہے کہ اپنا بجٹ ان کو دیکھ کے منیج کرتے ہیں اور تب موبائل اٹھاتے ہیں تو یہ پاکستان میں اوفیشلی آیا ہے اس کا ڈببہ چیک کرتے ہیں کہ ڈببے کے اوپر کیا کیا مینشن کیا گیا ہے یہ دیکھئے گا ڈببے کے اوپر یہاں دیکھیں اور یہ اوفیشلی ڈببہ ہے آپ لوگوں نے جب بھی پرچیس کرنا ہو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اوڈر وائز بلکل بھی پرچیس نہ کریں دیکھیں یہاں پر پینٹون کلر ہے یہ دیکھئے گا یہ بھی مینشن ہے اگر پینٹون کلر نہ ہو تو مینشن یہ نہیں ہوگا مزید سائٹ کے اوپر یہاں لکھا ہے موٹرولا اور یہاں دیکھیں پی ٹی اے سے یہ پروف ہے یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی کیونکہ آج گل پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے بہت سارے سیٹ پی ٹی اے سے پروف بھی تے پیر بھی بند ہو رہے ہیں تو بہرحال آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ وہ پی ٹی اے سے پروف ہے چیک کرنا ہے ایک طریقے کا ہے نیٹ پر سرچ کریں اور اس کے ذریعے معلوم کریں کہ آپ کا سیٹ پی ٹی اے سے پروف ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہے capture every detail 50 megapixel ultra pixel camera plus OIS یہ mention ہے اور یہاں پر یہ set mention ہے باقی یہاں پر کچھ بھی mention نہیں ہے اب time آپ پہنچا ہے کہ ہم اس کو unbox کریں دیکھیں اور specific بتائیں پیارے دوستو اس کے سیل جو ہے وہ already ہم break کر چکے تھے اور ٹیپ لگایا ہے میں نے ہوت ٹیپ لگایا ہے اب اس کو میں ہٹا رہا ہوں یہ دیکھیں سیل لگا تھا officially تو دیکھیں ہم اس کو ہٹاتے ہیں ہٹایا اور اب دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل جا سم سم ہزانوں کا ہزانہ open ہونے والا ہے اپنے use کے لئے لیا ہے کافی پیارا سیڈے بھئی کھل جاؤ نا واو یہ دیکھئے گا تو اس کے اوپر کیا mention ہے capture وہی detail ہے same detail ہے capture every detail with 50 megapixel camera کے ساتھ تو یہ دیکھئے گا یہ تو پہلے سے پہنائے ہیں یہ دیکھئے گا یہ color ہے اگر ہم اس کو ذرا ہٹائیں تو دیکھتے ہیں کہ کس type کا ہے واؤ ہینڈ فیل کیسے ہو رہا ہے اچھا فیل ہے ماشاءاللہ زبردست ہے واؤ یہ دیکھئے گا یہ pen turn color ہے یہاں پر mention بھی ہے یہاں پر اوپر والی کی ہے نیچے والی کی ہے مطلب یہ ہے کہ والیوں والی کام اور زیادہ اور اس کے ساتھ ایک اور button لگا ہے یہاں پر power on off کا مزید یہاں پر کوئی option نہیں ہے اگر نیچے کا side check کرے تو یہاں پر sim tray توڑی دیر بعد کھولیں گے نا کیونکہ اب جو injector 2 ہے نا وہ اس کے اندر بند پڑا ہے اور مزید یہاں دیکھیں pen turn color کے بارے میں بتایا ہے موٹو کا جو officially logo ہے وہ یہاں mention ہے اور دو پیارے پیارے cameras یہاں پر یہ جو اوپر والا upside جو camera ہے یہ ہے 50 megapixel اور جو نیچے والا camera ہے نا یہ ہے 8 megapixel اگر میں selfie camera کے بارے میں بتاؤ تو یہ ہے 16 megapixel اور ساتھ میں یہاں پر ایک light بھی دی ہے torch دی ہے اب اس کو رکھتے ہیں مزید specification توڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈبے میں کیا کیا ملتا ہے user guide ہے جو کہ ہم بالکل بھی نہیں پڑتے اس کے بعد کیا ملتا ہے یار عربی میں انگلیش میں اردو میں نہیں ہے یار disappointed کر گئے اردو میں بھی ہونا چاہیے تھا یہ رہا sim injector tool ہم اس کو اس سے کولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس ٹائب کی ہمیں tray ملتی ہے اس کو کولنے کے لیے بھی محنت اور ایک strategy ضروری ہوتی ہے یہ دیکھئے کہ ہم نے اس کو نکال لیا اور موبائل کو کرتے ہیں اون اون کرتے ہیں واؤ ماشاءاللہ اون ہو گیا اور injector کے ذریعے ہم اس کا اٹھرے نکالتے ہیں کہ کس ٹائب کا tray ہے واؤ یہ دیکھئے گا اس میں اٹھ ڈا ٹائم آپ دو sim یا ایک sim اور ساتھ میں ایک ایس ڈی کارڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے گا ہیلو موٹھا واؤ کمال کی آواز تھی پر تھی کیس کی یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ سے set up مانگ رہا ہے کہ اس کو set up کرے تاکہ چل جائے اس کو تو ہم توڑی دیر بعد کولیں گے لیکن مزید چیک کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کیا کیا ملتا ہے واؤ یہ کیا ہے ترٹی تری کیا لگا ہے ترٹی تری کا مطلب وارڈ ہے دیکھیں یہ original ہے واؤ جب بھی باہر سے چیز آتی ہے نا تو یہ چیز ذرا دیکھئے گا یہ original کی پہچان ہوتی ہے ترٹی تری وارڈ اور یہ جو برداشت کرتا ہے نا مطلب consumption جر کرتا ہے وہ ہے ترٹی وارڈ کا تو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر مزید ہمیں کیا ملتا ہے ٹائپ سی ٹو یو ایس بی ڈیٹھا کھے آب آل چیک کر سکتے ہیں اچھی کولٹی کا ہے واو ایک نئے لک کے ساتھ ہے باقی جو مارکٹ میں ملتے ہیں سمسنگ وی وو ریڈی می کے ساتھ وہ اس طرح نہیں ہوتے یہ مجھے اس سے کافی اچھا لگا یہ سائٹ پر رکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمیں مزید کیا مل رہا ہے کھل جاؤ نا بھائی بھائی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ڈبا حالی ہو چکا ہے مزید اس میں کچھ بھی نہیں ہے سٹ اپ ہم بات میں کریں گے آتے ہیں سپیسیفیکیشن کی اوپر پیارے دوستو لک آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ فیل بھی اچھا ہے لک سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ یہ میرا ریکوائرمنٹ تھا دوسرے یوٹیوب چیل کے لیے ٹریولنگ بوئیز جس پر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں پاکستان کی حصورت حصورت ایریاز یہ موبائل جو لے کیایا ہو یہ ہے موٹو جی ایٹی فور فائیو جی مطلب کہ آپ کا جو فیوچر ہے نا کس حوالے سے بھئی کس نیٹ ورکنگ کے حوالے سے آپ کا اس میں فائیو جی ایویلیبل ہے اور ڈائیمنشن کی بات کرے تو اس کی جو ڈائیمنشن ہے وہ ہے ون سکسٹی پوائنٹ سامتنگ اور اس کے علاوہ سیونٹی فار پوائنٹ سامتنگ اور ساتھ میں سیون پوائنٹ سیکس میلی میٹر اگر ہم اس کی ویڈ کی بات کرے تو اس کی کتنی فیل ہوگی ون فیفٹی تو ون سیونٹی کہنے کا مقصد یہ ہے جو ORIGINAL اس کی ویڈ ہے وہ ہے ون سکسٹی سیکس پوائنٹ ایٹ اب تو یہ انڈرویڈ 13 ہے لیکن کچھ ٹائم بعد اس کے اندر ایک update ملنے والا ہے جو کہ android 14 پر آپ کو change کرے گا اگر ہم chipset کی بات کرے تو colcom snapdragon 695 پر مشتمل ہے اور cpu ہے octa core اگر gpu کی بات کرے تو پھر یہ ہے adreno 619 مطلب کہ 619 اگر ہم ریم اور روم کی بات کرے تو اس کے اندر جو install کیا گیا ہے وہ ہے 12GB ریم پب جی والے کہیں فری فائر والے وہی آ جاؤ کہل لو اس سے اور وہ بھی high resolution میں تو یہ ہے 12GB اس کے اندر ریم اگر ہم روم کی بات کرے storage کی یا memory کی بات کرے تو وہ ہے 254 اچھی ہے نا اب اگر ہم camera کی بات کرے تو یہ ہے 50 megapixel اس سے آپ ایسی تصویر لے سکتے ہو نا جو بالکل ایک ایک بال دکائی دے گا اور ساتھ میں اس کے جو نیچے ہے یہ ہے 8 megapixel اور ساتھ میں light بھی موجود ہے اگر selfie camera کی بات کرے تو یہ ہے 16 megapixel ویڈیو میں یہ اتنا حاصل وائل نہیں ہے جو کہ میں نے ویڈیو گرافی کے لیے لیا بھی نہیں ہے یہ ہے 1080p پر کام کرتا ہے 60fps یا 30fps جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے اور سٹیرو سپیکر تو اس کی ایک الگ پہ چان ہے بھائی دوستو اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کرے تو اس کی بیٹری ہے 5000 AMH تو کافی زیادہ long چلنے والی ہے تو پھر پچچے ایس بھی گھرے نا دیکھتے کیوں ہو اور charging کی اگر بات کرے تو یہ ہے یہاں ملتا ہے 33 وارڈ لیکن یہ جو کام کرتا ہے نا 30 وارڈ پر کام کرتا ہے اور وہ بھی وائر والا وائرلیس نہیں ہے دوستو لاس میں بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی کہ یہ کتنے پرائس میں آنے والا ہے دوستو یاد رکھیے گا پاکستان میں اوفیشلی لانچ ہو چکا ہے 2023 میں اور 24 کے بیچ میں تو یہ آپ کو ملنے والا ہے 70,000 روپے سے لے کر 75,000 روپے میں ناڑے ٹائٹ کیجئے گا کوئی کم قیمت تو نہیں ہونے والی ہے دیکھیں آپ اپنے استعمالات کو دیکھیں اور پھر اس کے سپیسیفک دیکھیں اگر آپ کے بجٹ میں آ رہا ہے اور آپ کے لیے اچھا بھی ہے تب پرچیس کیجئے گا ایسے آپ لوگوں نے اپنے پیسے زائیہ نہیں کرنے ویڈیو گرافی کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ڈیلی یوزی ایج کی بات کرے تو کافی پیارا ہے یوٹیوب فیس بوک زبردست اور مس چلنے والے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پیاری اور اچھی لگی ہوگی سو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میل تیک نیس ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ